ادھر مندروں کے شہر کے نام سے مشہور جمعو میں کئی خوبصورت ساہیاتی مرکز ہیں جو لوگوں کو اپنی جانب ضرور کھیچتے ہیں انہی میں سے ایک ہے بدروہ بدروہ کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے پیش ہے اسی خوبصورتی پر یہ خاص رپورٹ بدروہ جمعو سے تقریباً دونسو کلومیٹر دور واقع ہے بدروہ کو چھوٹا کشمیر کہا جاتا ہے کیونکہ بدروہ کی وادی کشمیر کی وادیوں کی ہی طرح بہت خوبصورت ہے برفیلی چوٹیوں سے گھیلے اس جگہ پر پیدل سیر اور گھڑ سواری کا اپنا الگ ہی مزہ ہے یہاں پہ آئی پکنک کے لیے آ رہے ہیں پہ کھلنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے ہم دوڑا سے آئے ہیں یہاں پہ کالج کی پکنک ہے اور فرس ٹائم آئے ہیں بہت اچھا لگا ہمیں یہاں کے یہاں کی پلیس بہت اچھی ہے یہاں کی سندری اچھی ہے یہاں پانی واتر باریز وغیرہ سب کچھ بہت صحیح سے ہے اور ہم یہاں بہت زیادہ انجائی کر رہے ہیں یہاں کی جگہ انوارمنٹ بھی بہت کیلئے ہے صاف ہوا ہے سب کچھ ہے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے انجائی کر رہے ہیں بدروہ سے محض تیس کلومیٹر دور جائی کی وادی نہ صرف اپنے خوبصورتی بلکہ بائیک کے شوقین اور ایڈونچر سپورٹس پسند کرنے والوں کے لیے بھی مشہور ہے اس سال بدروہ میں کشمیر کی ہی طرح سیکڑوں سیہاں نے قدرتی خوبصورتی کا لطف اٹھایا بدروہ دولپمنٹ اتھارٹی کی مانے تو گزشتہ چار مہینوں میں تقریباً چار لاکھ سیہاں بدروہ کی خوبصورتی کا لطف لینے پہنچے ہیں اس بار تو بہت ہی زیادہ توریشٹ آئے ہیں ہمارے پاس جو آنکرے ہیں چار لاکھ کے اچھو گئے ہیں اس سے زیادہ ہی آئے ہیں تو یہاں پر جو چائے ویلی ہے یہاں پر ہمارے پاس یوٹھ ہوسٹر ہے اگروں ہٹس ہے اور ٹینٹیڈ اکامنٹیشن ہے لگوگ یہاں پر ایک ساتھ کوئی ساتھ آٹھ سو ٹوریٹس آسکتے ہیں یہاں پر لے سکتے ہیں اور یہاں پر اس کے علاوہ ہمارے پر یہاں سیٹی میں بہت سی اکامنٹیشن ہے دیلی گر ہے کشمیر کے حالات کے مدنظر قدرتی خوبصورتی کے شوقینوں کے لیے بھدروہ ایک اچھا آپشن ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں کے مقابلے اب یہاں سیاہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے راجہ رحمت جمال کی ریپورٹ بھدروہ زی سلام بھدروہ ہے